بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاغہ خامسہ ہم لوگوں نے شسواہی سے پہلے تشبیح تمثیل کی تعریف اور اس کی کچھ مشکیں کر لی تھی اس کو پڑھ لیا تھا اور تشبیح تمثیل کے لیے آخری دن کچھ اور مثالیں میں دے رہا ہوں ان مثالوں کو لگا کے لائیے گا اپنی کاپی میں پھر مجھے دکھائیے اور وہ مثالیں کیا ہیں تمرین نمبر تین دیکھو تمرین نمبر تین اجعل کل ممیم یعطی مشبہن فی تشبیح تمثیل وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تشبیح تمثیل میں ایسی تشبیح ہے تشبیح تمثیل ایسی تشبیح کو کہتے ہیں جس میں وجہ شب صورت ہو مفرد نہ ہو مفرد کا مطلب ہوتا ہے کہ وجہ شب صفت نہ ہو بلکہ وہ صورت ہو جو مطادت چیزوں سے کھیچکے نکالی گئی ہو یہ آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور اس کا مقصد ہوتا ہے کوئی منظر کشی کرنا ایک متقلم نے جس چیز کو دیکھا ہے اس کو اس دھنگ سے بیان کریں کہ جس نے اس چیز کو نہیں دیکھا ہے وہ کسی طرح محسوس ہو سکے اور کسی طرح اس سے لطفہ دوس ہو سکے یا اس کا نقشہ اس کے دماغ میں آجائے تو یہاں جو ہے تمرین نمبر تین میں دس جملے دی ہوئی ہیں ان دسوں جملوں کو آپ پڑھئے سمجھئے اور کیا لکھا ہے اجعل کل مم مما یادی مشبہن فی تشبیح تمثیل آنے والے میں سے ہر ایک کو مشبہ بناو تشبیح تمثیل یعنی آپ تشبیح تمثیل بنائیے اور آپ کو مشبہ دیا ہوا ہے اور یعنی مشبہ بھی آپ کو اپنی طرف سے لگانا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں تشبیح تمثیل میں وجہ شب ذکر نہیں ہوتا ہے نا مشبہ مشبہ بھی اور عداب اتنے ہی ہوتے ہیں تو عدات آپ کو بھی لگا دیجئے عدات کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں آپ کاف بھی لگا سکتے ہو کاننا بھی لگا سکتے ہو یا اس جیسے دوسرے عداب بھی آپ لگا سکتے ہو تو آپ مشبہ پڑھئے مشبہ بھی ہی خود سے لگائیے اور دونوں کو جوڑ دیجئے جیسے اس کی بہت ساری مثالیں آپ پڑھ چکے ہیں بہت ساری مثالیں آپ پڑھ چکے ہیں اس کی قد انقذت دولت السیاہ وقد بشر سقن الحلال بلعین یتنو سرئیہ کفاغر شرح یفتحو فاہو لأکل انقود یہ مثال اور یہ حضو الجیش حول کا جانبی ہے کما نفضت جناحی حلقاب یہ مثال بھی آپ نے پڑھ لیا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ سیدھے طور سے بہت سمپل ڈھنگ سے آسان ڈھنگ سے اس کو برانا چاہتے ہیں تو ایسے ہیں ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو آسانی مقصد ہے بحث سمجھ میں آنا قائدہ سمجھ میں آ جانا اور اگر جملوں میں قرآن میں یا حدیث میں یا عربی عدب میں یا کہیں عربی زبان میں کہیں اگر تشبیح تمثیل ہیں تو آپ اس کو سمجھ جائیں بس اتنا سا مقصد ہے تطبیق دے لے جائیں آپ اسے سمجھ جائیں کہ تشبیح تمثیل ہے کی نہیں ہاں تو یہ بہت سارے مثالیں ہیں یعنی جیسے اس سے پہلے تشبیح میں آپ پڑھے تھے مشبہ دیا جاتا تو مشبہ بھی لگا کے لاتے مشبہ بھی دیا جاتا تو آپ مشبہ اس کے لئے ڈھونٹ کے لے کے آتے اور تشبیح کا جملہ سیٹ کر دیتے تھے سیم اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے تشبیح تمثیل میں بھی مشک دی جا رہی ہے کبھی آپ کو مشبہ دیا جائے گا مشبہ بھی اس کے لگا کے لانا ہوگا کبھی مشبہ بھی ہی دیا جائے گا اور مشبہ اس کے لئے ڈھونٹ کے لانا ہوگا تو اس کو میں پڑھ دے رہا ہوں جملہ میں سمجھا دے رہا ہوں اس کے لئے آپ مشبہ بھی ہی ڈھونٹ کے لائیں تمرین نمبر تین میں تمرین نمبر تین میں مشبہ دیا ہوا ہے مشبہ بھی آپ کو لگانا ہے جیسے مریض نے سہت کی آہت محسوس کی ناومید ہو جانے کے بعد کوئی مریض ہو وہ اس کا مرض کافی بڑھ چکا ہو لیکن اور وہ ناومید ہو چکا ہو کہ میں اب ٹھیک نہیں ہوں گا لیکن اس کے بعد کوئی دوا کام کر جائے یا کچھ دنوں کے بعد آٹومیٹک یہ ہی وہ ٹھیک ہونے لگے کہ آفیت کی بھو محسوس کرنے لگے ہے نا آفیت کی آہت ٹھیک ہونے کی آہت محسوس کرنے لگے تو اس کے چہرے پر چمک آ جائے گی اس کے چہرے پر خوشی کے آسات دکھائی دینے لگے گے اس چیز کو مشمع بنانا ہے یہ کس طرح ہے کس چیز کو آپ کس چیز سے اسے تشبیر دے سکتے ہیں مریض نے ناومید ہونے کے بعد سہت مندی کی آہت محسوس کی یہ کیسے ہے میں ایک بتا دے رہا ہوں ویسے کئی میں بتا چکا ہوں لیکن ایک پھر بتا دے رہا ہوں آپ کو جیسے مان لیئے کوئی پودا ہو جو پانی نا پانی کے وجہ سے مرجہ گیا ہو زمین بالکل سخت ہو گئی ہو اس سے پانی ختم ہو گئی ہو اس زمین سے لیکن ہلکی سی بارش ہو جائے تھوڑا موسم گیلا ہو جائے تو آپ دیکھیں گے اس پودے کا جو سر جھک گیا تھا اٹھ جائے گا اس کی پتیاں جو مرجہ گئی تھی اس میں تھوڑی سی جان محسوس ہونے لگے گی اس میں ہریالی آپ دیکھ پائیں گے تھوڑا سا محسوس کر پائیں گے آپ اس کو بنا سکتے ہیں ہے نا بارش کے بعد سلخہ ہوا کوئی پودا ہو مرجہ ہوا کوئی پودا ہو تو اسی طرح سے اور بھی جملے دے رہا ہوں اپنے طرف سے سوچئے جملہ لگانے میں کوئی بہت دکت نہیں ہوگی آپ سوچ لے جائیں ٹھیک دھنکسو اس کا مشبہ بھی کہ اس صورت کے مطابق کون سی صورت حال بنے گی اور بس آپ کی بات بندیا ہے اگر آپ سوچ نہیں پاتے ہیں اور نہ سوچ پانے کی کوئی وجہ نہیں بلکہ سوچ لیں گے سوچ پائیں گے آپ بہت آسان ہے مشکل نہیں بہترین بات کمینے لوگوں کے یہاں سمر آور نہیں ہوتی ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے کمینے لوگوں کے یہاں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی کمینے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی یہ کس طرح ہے یہ کس طرح ہے جیسے بندیا زمین میں کتنی بڑیاں بیچ ڈال دی جائے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے آپ پہ بھی ایک مشکل لے سکتے ہیں یہ کوئی ضروری جو میں بتا رہا ہوں وہی لیجئے اپنے ڈھل سے آپ سوچیں المترددو یہ دوسرے مثال ہوگی المترددو فی الامور یجزیبوہو رعیون ہونا ورعیون ہونا دیکھو کوئی جملہ پڑھو اس کو غور کرو کہ اس صورتحال کے مشابہ اور کونسی صورتحال ہوگی بس جو اس صورت سے کے مطابق ہو جائے میچ کر جائے اس صورت سے آپ اس کو عربی میں ڈھال لیجئے اور سٹھ کر دیجئے آپ کو جملہ بن جائے گا اور بہت صحیح بنے گا یہ کوئی ضروری یہ کوئی یہ ستھوڑی ہے کہ اگر ایک لڑکے نے ایک لیکھ لیا تو بس اس کی مثال وہی ہوگی اور دوسری کوئی مثال نہیں سکتی ہے جیسے آپ نے تشمیح میں یہ پڑھا تھا میں نے کہا کہ زید یہ مشبہ ہے اس کے لئے کوئی مشبہ بھی ڈھوڑو تب کسی نے ڈھوڑ لیا زید کل اسدی زید شیر کی طرح ہے اسد ڈھوڑ لیا اب اسے تھوڑی کہ بسہب اسد ہو گیا زید کے لئے مشبہ بھی اب کوئی مشبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کسی نے کچھ اور ڈھوڑا کسی نے کچھ اور ڈھوڑا کسی نے کہا کہ زید چاند کی طرح ہے اس کے ذہن میں خصورتی تھی جس نے زید کو کہا کہ شیر کی طرح ہے اس کے ذہن میں طاقت اور اخدام رہا ہوگا اس کے ذہن میں جس کسی نے لکھا زید حاتی تائی کی طرح ہے اس کے ذہن میں سخاوت رہی ہوگی الگ الگ باتیں الگ الگ لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں تو اب ایسا نہیں کہ اگر کسی نے ایک لکھ دیا ہے تو مثلا اس کا مشبہ بھی وہی ہوگا یا اس مشبہ کے لئے وہی یا اس مشبہ بھی وہی مشبہ ہو سکتا ہے بس سیم اسی طرح ہے بس اس میں فرق کیا ہے کہ اس میں جو کہ مشبہ ایک صورت بن رہا ہے تو آپ کو کچھ ایسا مشبہ بھی ہی ڈھونڈنا ہے جو بالکل اس صورت کے مشابہ ہو جائے اس صورت سے مل جائے ہے نا مشبہ ایسا مشبہ بھی ڈھونڈنا اس مشبہ کے لئے کہ اس صورت کے بلکل مطابق ہو جائے دونوں دیکھیں تو دونوں کی صورت ایک بنے بس آپ کو اسی طرح دھونڈنا ہے اور یہی رہا دینا ہے باقی کچھ بہت جانا نہیں کرنا ہے المتردد امور ماملوں میں مطردد ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتا ہے ان کے اہاں قوت فیصلہ نہیں ہوتا ہے کوئی بات سنتے ہیں کوئی معاملہ ان کے سامنے آتا ہے تو کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں کوئی قطعی فیصلہ کر کے کسی پر ٹھیک نہیں پاتے ہیں تو اس آدمی کو تشبیح دینا ہے کہ جو معاملات میں متردد ہو اور کچھ کلیر فیصلہ نہ لے پاتا ہو کبھی یہاں جاتا ہو کبھی وہاں جاتا ہو معاملات میں متردد آدمی کبھی ایک رائے اس کو یہاں کھیج کے لے جاتی ہے اور دوسری رائے کبھی اس کو وہاں کھیج کے لے جاتی یہ یہ کس طرح معاملات کو متردد ہوتا کبھی ہاں بولے کبھی نہ بولے کبھی کہے کرے کبھی کہے جائیں کبھی کہے نہیں جائیں وہ کچھ فیصلہ نہیں لے پاتا ہے ایسے آدمی کو کس چیز سے تشبیح دی جا سکتی ہے اس چیز کو سوچو مطلب جو اگر صاف صاف کہا جائے تو جو ایک حال پہ نٹک ہے جو ایک بات پہ نٹک ہے کبھی ادھر کبھی ادھر یہ آدمی کس چیز کی طرح ہے ایسا شخص کس چیز کی طرح ہے اس کو سوچو گھور کرو آپ کو بہت چیز مل آئیں اس کی بتاؤں نہیں بتاؤں کچھ تو آپ کو جس کے اوپر سورج کی شوائے پڑتی ہو شام کے وقت آپ کو منظر کشی کرنا ہے پانی ہے نا جھیل کا پانی ہے شام کے وقت اس کے اوپر سورج کی شوائے پڑھے پانی ہے کچھ سفیدی بائر بھی آپ زہر ملے سکتے ہیں حالان پانی کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر شام کی شوائے شام کی شوائے پڑھے کی ظاہر ہے پیلی پیلی ہی ہوں پانی کے اوپر شام میں پیلی پیلی کرنے اس کی شوائے پھائلی ہوئی ہیں اس پانی کے اوپر یہ منظر کیسا بنے گا یہ کس چیز ترے منظر بڑھ آئے آپ اس کو تشبیح کس چیز سے دے سکتے آپ سوچی بہت پیاری پیاری تشبیح بنے اگر آپ سوچیں گے آگ نا دیکھ رہے سورج جب کی اسے صحاب نے بدلیوں نے ڈھال رکھا ہو مگر تھوڑا سورج ہو اور پورے سورج کو بدلی نے ڈھاپ رکھا مگر تھوڑا سورج دیکھ رہا ہو اس کی چمک دیکھ رہی یہ کس طرح اس کا منظر ہے کس طرح اس کا منظر ہے آپ نے بہت دیکھ ہوگا اس کی بہت سی مثال یں پڑی ہوگی جیسے کوئی خوبصورت چہرہ نقاب ڈالے ہوئے ہو لیکن اس کا تھوڑا سا حصہ کھولا ہوئا ہے نا نا کلیم رات المنتقبہ اللہ قلیم رات نقاب کلیم رات المنتقبہ الحسین اللہ قلیم تھوڑا سا حصہ خوبصورت حصہ کوئی دیکھ رہا ہو بہت بن جائے گے اپنے دھنگ سوچ اپنے طور پر آپ سوچ جبکی شوہ نے اسے ڈھاپ رکھا ہو مگر تھوڑا سا حصہ نہ ڈھاپ رکھا ہو یہ کس طرح ہے آپ سوچ اضم المذنب لا يزیده النسع الا تمادی گنہگار اسے نصیحت اضافہ نہیں کرتی ہے مگر سرکشی کوئی گنہگار متردد ہے اور اس کو جتنا ہی نصیحت کیا جائے اتنا ہی وہ بگڑتا جائے یہ کس چیز کی طرح ہے جتنا ہی نصیحت کیا جائے اتنا ہی وہ بگڑتا جائے ہے نا اس کا مشبب ہی کیا ہوگا آپ نے کئی مرتبہ لائٹ سے آگ لگتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن لیکن جب پانی ڈالتے ہے آپ بجھانے کے لئے تو ظاہر اور خطرناک ہوتی ہے اور بڑھکتی ہے بجھتی نہیں ہے یا اور دوسری چیز ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کام کرنے سے وہ چیز ختم ہو جائے گی لیکن وہ کام کرنے سے اور بڑھتی چلی جاتی ہے ظاہر ہر ایسی چیز اس کا مشبب ہو سکتا ہے ہو سکتی ہر ایسی چیز جو کوئی چیز ہو اور اس مقصد کے لئے اس پر کام کیا جائے کہ ختم ہو جائے یا اس کا زور ٹوٹ جائے لیکن ٹوٹے نہ زور ختم نہ ہو بلکہ وہ کام کرنے سے اس میں اضافہ ہو ہر ایسی خوبی کی چیز اس جملے کے مشبہ بھی ہی کے طور پر سٹ ہو سکتی ہے کس جملے کے گنہگار اسے نصیحت نہیں اضافہ کرتی ہے مگر سرکشی یعنی کوئی گنہگار سرکش کا آدمی ہو تو جتنا ہی کوئی اسے نصیحت کرے گا اور اچھا برانی کوشش کرے گا اپنے باتوں سے اتنا ہی بگڑے گا جتنا سمجھائے گا ایک پرسنٹ تھا تو کل کو دو پرسنٹ ہو جائے گا اس چیز میں ٹھیک اسے آپ سوچ کے لئے کشتی چلتی ہے اور اپنے پیچھے ایک لمبا اثر چھوڑ کے جاتی ہے پہلے مشبہ کو سمجھئے اس کی ایک تصویر ذہن میں رکھئے مشبہ کو سمجھئے اس کی ایک تصویر ذہن میں رکھئے جب وہ تصویر ذہن میں بن جائے تو آپ خارج میں دیکھیں کیا اس تصویر جیسی اور کسی چیز کی تصویر بن سکتی ہے کیا اس خیال جیسا اور کوئی چیز دیکھنے پر اسی خیال جیسا خیال آ سکتا ہے تو بس اگر کوئی چیز ایسی مل جاری ہے تو آپ مستطیلہ کشتی چلتی ہے جب کی اس حال میں وہ اپنے پیچھے ایک لمبا اثر چھوڑتی ہے کشتی آگے چلتی ہے جو بڑی کشتی رہتی ہے تو اس کا اثر بھی پیچھے دیکھتا ہے یہ کس چیز کی طرح دوراندیش آدمی اپنے جو آدمی دوراندیش ہوتا ہے وہ اپنے جوانی میں اپنے بڑھا پہ کے لئے کام کرتا ہے کیا کوئی چیز ایسی ہے جو کام کبھی کرے تاکہ بعد اس کے لئے فائدہ ہو کوئی بچی سے ایسی مل جا رہی ہے تو آپ کو اس کا مشبہ بھی مل دوراندیش کیا کرتا ہے جب تک اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تب تو کوئی محنت کرتا ہے کمزور ہو جائیں گے تو اچیز ہمارے کام آئے گی یہ دوراندیش بھی کرتا ہے کیا ایسا کوئی جو بھی چیز آپ کے لئے مل جائے گی وہ اس جولے کے مشبہ بھی ترپ چٹ ہو جائے گی چلو ہاں دسوں کا لکھ کے لانا ہے جانکار آدمی جو اس کی منزلت کو اس کے مقام کو نہ جانتے ہو کوئی جانکار آدمی ہو لیکن ایسے لوگوں کے درمیان ہو جو لوگ اس کے مقام کو اور اس کے منزلت کو نہ جانتے ہو یہ اس کی حالت کس چیز کی حالت سے مشابہ رکھتی ہے ہر کوئی ایک ایک ہی سوچ کے لائے ہاں آپس میں دوسرے سے مدد لے سکتے ہو لیکن پورا اس کا جملہ اتار نہیں سکتے کی جملہ اس کا اتار ٹھیک ہے اَرْرَجُلُ الْعَالِمُ بَيْنَ بَاللَّا يَعْرِفُونَ مَنزِلَتَهُ عَالِبْ آدْمِ ان لوگوں کے درمیان جو لوگ اس کے منزلت کو نہ جاتی جَيْشٌ مُنَحَزِمٌ يَتْبَعُهُ جَيْشٌ سَافِرٌ شِكَسْت خُرْدَ فَوْج جس کا پیچھا طاقت اور فوج کر رہی ایسی کوئی چیز ہے تو اس کے مشباب اس کے مشباب ہی کے طور پر سٹھوئے اب یہ دس جملے آپ لگا کے لائیے گا اس کو سمجھئے گا پھر یہ پوری بات آپ کے سمجھ میں اور اچھی طرح سے آ جائے ٹھیک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ